نمشکار اسلام علیکم آدھاب نیو سٹوڈی انڈیا میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں چیف ریپوٹر جببار علی آپ سے مخاطب ہوں اتر دنازپور جیلا کے اسلامپور کے سیشن روڈ کے جانیب مون لائٹ کلاف سے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں وائر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا آپ سبی کو بتا دے کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی نومے کے دن اگلے دن یعنی اشورہ کے دن کے لئے تیاریہ جاری ہے جائر سی بات ہے کہ جیسے اسلامی تحذیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں نہ غوراؤ خدا کا شان باقی ہے اے مسلمانوں نہ غوراؤ خدا کا شان باقی ہے اسلام زندہ ہے ابھی کرولہ باقی ہے کیونکہ ہر کرولہ میں ہی ساہدانِ کرولہ کے امام حسین اور حسان کو یاد کرتے کرتے اسلام کا نعرہ لگاتے لگاتے امن و شانتی کا نعرہ دیتے ہیں ہندوستانی کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کے جتنے بھی اسلامی کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ سبی کو بتا دے اس وقت وہ تیاری دکھائیں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی امن و شانتی کے ساتھ سبی پر کے ساتھ محرم کا اشڑاوی اور اس کا جلوس بھی بہت ہی چائنو سکون کے ساتھ منائے جائے گا اس کا انتظام سرکاری طرف سے پرساسن کے طرف سے اور سوی کلاب اورگنائزیشنز یا انجیوز کے طرف سے کیا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام پور جس اسلام پور میں اسلام سامل ہے جس کا نام ہے شانتی جہاں سوی مجھب کے لوگ ایک دوسرے کے پر یا توہار میں برچر کے حصہ لیتے ہیں اور اس کو ساکسیس یا کمیاب بنانے کے لیے لگاتار کوشش جاری رکھتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ درگا پوجہ میں اس کا جو کاتھام یا سٹرکچر تیار ہوتا ہے یا پندل اس میں کوئی مسلمان حصہ لیتا ہے پھر تو کہیں تاجیہ تیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی برامین تھاکیر یا پھر کہہ سکتے ہیں سناتنی اس میں اس کا کاتھام یا سٹرکچر بنانے میں لگے رہتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے unity in diversity and collaboration amongst all people of India آپ سبی کو بتا دے کہ اس بار بھی moonlight club کے طرف سے ہندوستانی ہونے کے ناتے ہندوستان کا امن اور شانتی کا پیغام سب تک پہنچانے کے لیے جو تازیہ کا پردشن کیا جائے گا اس میں بھی دیش بھتی یا کہہ سکتے ہیں نیشنلزم کا ایک پورا مثال لے آنے کا کوشش کیا جا رہا ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ تصبیر کہ کس طرح سے جہاں آجادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے پہلا پردان منتری پنڈت جوالہ نہرو جس لال کھیلے سے ہندوستان کا تیرنگا لہرائے تھے اسے لال کھیلہ کے عادل یا کسکچن سٹرکچر میں یا تازیہ کو اس وقت مکرر کرنے کا کوشش کیا جا رہا ہے اور کس لائٹ میں کس دھنگ سے اس کو سجانے سے کم سے کم ہندوستانیوں کا خون کم سے کم گرم ہو کی یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ نے آپ پہ گرب محسوس کرے کہ ہم ہندوستانی ہیں اس کا وہ چیراغ وہ سبود آپ سیرا تصبیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی کو نیو سٹوڈ انڈیا پڑیوار کے طرف سے محرم کا بہت بہت موارک بات لیکن سب سے پہلے جو آگاز جو شروعات اسلامپور والے کرتے ہیں اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں ہندوستان کے باقی حصے کے لوگ اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے ایک ایسا پرتیشتھان جو کی آج بادے فاتحہ کھانے دعا درود اور اس کے بعد کھچرا کے تقسیم کے بعد اپنا جو کل کا وہ سورہ کا تیاری ہے اس کے لئے تیاری میں لگائے ہیں چلیے اس بات میں اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کلاب کا جو سگریٹری ہے میرے بھائی جیسے محمد اقبال صاحب اب بولو ہائی سب سے پہلے تو آپ سب کے جتنے بھی ممبرن ہیں اور ساتھ ساتھ ہندوستان سے لے کر کے باہر کے جہاں بھی نیو سٹوڈنڈیا دیکھتے ہیں سب کو بہت بہت مبارک باد محرم کا ہر بار مونلائٹ کلاب کے طرف سے ایک نیا پیشکش کیا جاتا ہے کسی بار اگلے بار جیسے دکھا گیا تھا سے نو ٹو پلاسٹک اور ساتھی ساتھ اپنے انوائیمنٹ کو کس طرح سے اچھا رکھا جائے اس لئے پیر لگاؤ جان بچاؤ یہ مثال دیئے تھے دیش میں ایک افرات افریق کا ماہول کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تیار رہتا ہے لالکلہ کا آگاز کیا جائے گا تضیعے کے ذریعے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے نیو سٹوڈے انڈیا کا سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو ہم لوگ کے اسلامپور میں جو بھی لوکل نیوز ہوتے ہیں اس کو آپ کوپریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر چیز کو آپ جیدہ سے جیدہ دیکھ لانے کا کوسس کرتے ہیں اس کے لئے نیو سٹوڈے انڈیا کا ہمارے مولیڈ کلپ کے سبی میمبر کے طرف سے سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہم لوگ گوجستہ نو سال سے جبار بھائی ہم لوگ گوجستہ نو سال سے یہ کوسس کیے ہیں کہ مہورم اسلام چون کے امن کا پیغام دیتا ہے تو مہورم تاجیہ کے روپ میں ہم لوگ ایک کوسس کرتے ہیں کہ ایک ایسا انبھائرومنٹ پیدا کیا جائے یا ایک ایسا تھیم بناتے ہیں جس سے ایک سوشیل ایورنیس ہوتا ہے کہ ماحول کو بھی آپ کا سماج ہے آپ کا جمعیداری ہے تو ہم لوگ تاجیہ کے جریعہ ہر سال کچھ نو کچھ ایک نیا تھیم کرتے ہیں جس سے ہمارا سماج جو ہے اس سے جاگرود ہو اس سے کچھ حاصل کرے اس بار ہم لوگ تاجیہ کے ساتھ تاجیہ میں ہم لوگوں نے مدینہ شریف کا جو اکس ہے اس کو کوشش کیا ہے اس بار آدمی کو دیکھ لانے کا اس کے ساتھ سیبن وانڈر اوپ اس میں ورلڈ میں بھی آتا ہے اس میں ایک لالکلہ آتا ہے جو انڈیا کا پرائیڈ ہے پرائیڈ اوپ انڈیا ہے تو چونکہ ہم لوگ بھارت میں رہنے والے ہندوستان میں رہنے والے ہیں یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے تو ہم لوگ اپنے کلپ کے جریعہ ہر بار ہندوستان کا جو کلچر ہے آپ دیکھے ہوں گے کہ 2019 میں ہم لوگ انڈیا گیٹ بنائے تھے تاج میل کے ساتھ ٹھیک ہے تو انڈیا کے کلچر کو ہم لوگ تاجیہ کے جریعہ مہرم کے جریعہ دیکھ لانے کا کوشش کرتے ہیں اور اس بار جو ہمارا سب سے ایمپورٹنٹ تھیم ہے یہ تھیم بولیے یا سوچ بولیے سوچ بولیے یا ایک میسیج بولیے سماج میں جو چائل لیبر ہے آئے دن ہم لوگ نیوز میں یا پیپر میں پڑھتے ہیں کہ چائل لیبر کا جو آبادی ہے پرسنٹیج چھوٹے چھوٹے بچے کا جو بیلو 18 سال سے نیچے ہے پڑھائی چور کے چائل لیبر بڑھ رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھ رہا ہے میں نے اُس دن نیوز ٹوڈ ٹائم سبھ انڈیا میں بھی دیکھا 35% 30 to 35% سب یہ دیکھ لیا ہے تو یہ ہمارے سو سائٹی کے لیے بہت ڈینجرس ہے جو ہمارا جینیریشن ہے جو ہمارا جینیریشن ہے یہ ابھی آپ دیکھیں چائل لیبر میں جا رہا ہے آدھر وائز میں نے اُس دن کور کیا تھا آپ نے یا نسہ میں جا رہا ہے تو جینیریشن جو 30 یا 35% یہ دوسرے تب جانے کا کوشش کر رہا ہے تو اس بار ہم لوگ کوشش کیے ہیں کہ مولیٹ کلپ کا جو 2024 کا تازیہ ہوگا اکھرا ہوگا اس میں ایک ہم لوگ سوشل ایپیرنس یہ کی ہے کہ اسٹوپ چائل لیبر جو کام بچہ لوگ کر رہا ہے اس کو روکنے کے جیمہ داری ہماری بھی ہے پرساسن کی ہے سماج کے ہر ویکتی ہے کہ کیا کارن ہے کہ وہ کام میں لگ رہا ہے تو ایسے ایسے بچوں کو کام سے چھوڑا کے پرہائی میں لگ ہر بار ڈیسی پیلن کا ایوارڈ پاتے ہیں گجستہ نو سال سے مولیٹ کلب اسٹیشن ڈوٹ مولیٹ کلب نو سال سے آپ کو سب سے پہلے ایڈمی اسٹیشن کا ایوارڈ پاتا ہے ٹھیک ہے تاجیہ کا ایوارڈ پاتا ہے اور سب سے پہلا ایوارڈ جو ہوتا ہم لوگ کا ڈیسی دینے کا ہم لوگ کوشش کیا ہیں یہی ہم کہنا چاہیں بہت بہت شکریہ جو بات آپ سبی کو کہیں کہ اسلام پور ایک امن اور شانتی کا ایسا جگہ ہے جہاں آپ درگا پیوجا کا پیندل دیکھئے تو وہاں بھی کوشش کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو ہمیں بھی تہہار کے ساتھ اگر ہندوستانی ہونے کے اوی یاد کو تاجا کیا جائے بار بار دہر جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے چلیئے مہمات تسلیم اور بھی نئے پیری کے جو ہیں ان کے سوچ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کیونکہ اس بار لال قلعہ جہاں سے کہہ سکتے ہیں 1947 1947 سال کے 15 اگست کو کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلا پرائیم منسٹر پنڈی جہوالال نہرو چاچا جی جب ہندوستان کا آزادی کا جسم منانے کے لئے جھنڈا لہرائے تھے تو یہی سرطی سود ہے سمارک ہے لال قلعہ جس کے اوپر سے آزادی کا جھنڈا لہرائے تھے چلیئے سلسلے میں اور نوجوان پیریوں کے لوگ کے ساتھ ہمارے پورانے لوگ ہیں ہم سننے کوشش کریں گے ایسا ایسا ہوتا ہے ہم ہندوستانی ہیں بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے ہر بار کچھ یونک دیتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پولیس کے طرف سے معقول انتظام رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرل کرنا سیو کنٹرل کرنا سب سے بڑی بات ہوتا ہے ہمارے اس محرم یا سورہ کے دن کافی تعداد میں بیہار اور سیمان چل کے لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے لئے مون لائٹ کلاب ایک درخواس رہے گا ان لوگوں کو یہ کہیں گے جو ڈسیپلین کو مینٹین کر مون لائٹ کلاب کلاب سانو برکار کو کائم رکھ بھائی ایک دم دیکھا جاتا ہے کہ جس دن سے چاند نکلتا ہے محرم کا اس دن سے آپ لگے ہی کلاب میں کچھ کام کرے نہ کرے لیکن لوگ ہوسنا کام ہوتا ہے ملیٹ کلاب نام ہے مدد کرتا ہے یہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے بہت میں ویرہ رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا تو کیوں نہ ہر تیوار چاہے وہ ہندو کے ہو مسلم کے ہو شیخ کے ہو اس ساہی کے ہو ساوی تیوار میں ہم اپنے پرب یا تیوار کو مناتے مناتے سوسل آورنیس اور ساتھی ساتھ سوسائیٹی کے آگے بڑھانے کا جو کام ہوتا ہے جس کو سوسل ورک کہتے ہیں وہ کریں اور سب سے بری بات ہے کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی اسلام پور شہر میں رت یات ختم ہونے کے بعد محرم کا سورہ ہوگا اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی اتر دینا جیلہ کے اسلام پور پور سوپر سے اور اسلام پور تھانا کے آئیسی سے انہیں کہا کہ بہت بہت انتظام پولیس کے طرف سے ہے ساتھ 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 درون کامیرہ اور جتنے بھی تاج پردرشن کے کامیٹی ہیں سب کے ساتھ پوری طرح پوری پیمانہ اور ساتھ گارڈ رہیں گے اور سوی کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیشن یا لیاز رکھنے ہے